نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا رات کے دس بج رہے ہیں آج تک بھر آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سکھی سعیاں تو خوب ہی کماتا ہے یہ گانے کی لائنیں ہیں یہ پنگتیاں ایک بھرم ہے اور اس بھرم کا پریکٹیکل گیان دے رہے ہیں منتری جی ایک منتری جنہیں ایسا لگتا ہے کہ جنتہ کے گھر اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ اسے تو مہنگائی کو گود میں اٹھا کر گھومنا چاہیے ایک منتری جنہیں لگتا ہے کہ عام آدمی کے گھر کمائی کی اتنی کرپا برس گئی ہے کہ اگر وہ مہنگائی پر سوال اڑھاتا ہے تو اپراد کرتا ہے ایک منتری ہیں جن کا کہنا ہے کہ جنتہ تو خوب ہی کماتے پھر کہے مہنگائی کے ڈر کھائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں منتری جی سے سوال مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے کیا کہنا ہے سوال سن کر مہندر سنگھ سی سودیا مدھی پردیش کی گرامیر وکاس منتری بول پڑے دیکھیں میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے پریکٹیکل بات کرنا چاہوں گا آپ کا پرشنی جو ہے بلکل صحیح ہے پریکٹیکل بات کا بھروسہ دیا اس جنتہ کو جو دیوالی کے ہفتے میں مہینے بھر کے بھیتر پیٹرول کے دام آٹھ روپے پرتی لیٹر بڑھنے کے بعد اوف بھی نہیں کر پا رہی جو ڈیزل کی قیمت تیس دن کے بھیتر ساڑھے آٹھ روپے لیٹر کے حساب سے بھراتے ہوئے مہنگائی سے اُبال رہی جسے نومبر کے پہلے ہی دن کمرشل سیلنڈر کا دام دو سو چو سٹھ روپے بڑھنے کا جھٹکہ ملا جسے سرسوں کا تیل دھائی سو روپے کے پار کھریدنا اب آوشکتہ نہیں بلکہ لگزری لگنے لگا اسی جنتہ کے نام مدھی پردیش کے منتری کا سندیش آیا اعلان کر دیا کہ پیسہ آم آدمی کے گھر چھپ پر پھاڑ کر آ رہا ہے آم آدمی مہنگائی پر رونا بند کر دی کیا آم آدمی کی جو آمدنی ہے وہ نہیں بڑی ان برشوں میں اگر آمدنی بڑی ہے وہ ہم کو سویکار ہے تو تھوڑی بہت مہنگائی بھی سویکار کرنا چاہیے ہر چیز تو فری میں سرکار دے نہیں سکتی اسی کروڑ لوگ جس دیش میں پانچ کلو اناج اپنا پیٹ بھرنے کو اپنے دم پر نہیں کھڑیت سکتے جنہیں جنتہ کے پیسے سے سرکار مفت راشن کا ٹیگ لگا کر باٹتی ہے وہاں بی جی پی کے منتری کے مطابق سرکار اب مفت والا احسان کر رہی ہے تو مہنگائی پر رونا رو کر جنتہ احسان پراموشی نہ کرے سامنے اے زب کے سامنے مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے ہماری سیلیری نہیں ہے اس سے زیادہ پیٹرول خرچہ ہو رہا ہے اور جیسے دیکھا جائے تو جتنے بھی لو لیویل کے ہیں وہ تو سمیلے پڑھے تو بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول کمی نہیں ہو رہی ہے پڑھتا چلے جا رہی ہے اب کیا چلے گی گاڑی پندرہ بیس کلومیٹر سرکار کے ریوین کلیکشن بھی اسی سے ہوتا ہے ہماری جتنی بھی یوجنا چلنے ہی ڈبلومنٹ کی اور انہی جوجنا ہے وہ سارا اسی سے چلتا ہے تو پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری آمدہ نہیں بڑھ رہی ہے تو نشید روح سے تھوڑی مہنگائی بھی سوکار کرنی پڑے گی یہ پریکٹیکل بات کتنا پریکٹیکل بات مہنگائی پر منتری جی کرتے ہیں ایک ایک کر کے دیکھئے دس مہینے میں کمرشل سلینڈر 668 روپے مہنگا ہوا جب کمرشل سلینڈر کی قیمت اب 2000 روپے کے پار ہے مطلب دیوالی پر مٹھائی سے لے کر نمکین تک کے دام بڑھ نتائے آمدنی کی بات ہی نہ کی جائے دیش کا آرثک سروے کہتا ہے ایک سال میں سالانہ کمائی آم آدمی کی گھٹی ہے بڑھی نہیں ہے تو کیا آم آدمی سے منتری مہیندر سنگھ سے سوڈیا کہنا چاہتے ہیں مہنگائی سے جیب جلتی ہے تو جلنے دو آسو نہ بہاؤ فریاد نہ کرو کہیں لگاتار بڑھتے داموں کی جلی جنتا یہ نہ کہہ دے کہ this is not possible at all جنتا کا ڈالوگ خود ہی منتری جی چپکانے لگے کون سے آقلے پڑھتے ہیں یہ آمدنی بڑھی آمدنی بڑھی کا رٹہ لگانے والے منتری مہیندر سسوڈیا کاش اپنے ہی راج کا حساب جانتے مدی پردیش میں کرونا کال میں ہر ناغرکتی کمائی 405 روپے ہر مہینے گھٹی سات سال میں راج میں پہلی بار سبھی کی آمدنی گھٹ گئی ہے لیکن جبراں مارے روے نہ دے کی حالت ہی کہیے جہاں جنتا کو ہی گیان دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے تمہیں ہی نہیں پتا تمہاری کمائی بڑھ گئی تم مہنگائی سے مو نہ ہی موڑ سکتے آپ آمدنی کتنی بڑھی ہے اور مہنگائی کتنی بڑھی اس کا بھی پریکٹیکل گیان منتری جی ضرور دیکھیں پریڈٹ انفارمیشن کمپنی یعنی سی آئی سی کے ریپورٹ کے مطابق دیش کی کل چالیس کروڑ کامکاجی آبادی میں سے آدھی آبادی کرزدار ہے دس مہینے میں پیٹرول کی قیمت 26 روپہ بڑھی ہے ڈیزل 24 روپہ لیٹر مہنگا ہوا ڈلی سمیت دیش کے پرموخ نوراجیوں میں جنتا کی کمائی 6% گھٹی ہے RBI کی ریپورٹ کہتی ہے گھرے لیو سیلنڈر کی قیمت 7 سال میں دو گنی ہو چکی ہے سال بھر میں گھرے لیو سیلنڈر 300 روپہ مہنگا ہوا سب سیڈی کی جو راہت جنتا پاتی تھی اب اس کا اتا پتا نہیں ہے اتنے سارے پریکٹیکل گیان کے بعد مہنگائی پر منتری مہنگر سیسودیا کی سوئی وہیں آکا ٹک گئی جہاں پریکٹیکل نہیں پولٹیکل تھیوری بگھاری جانے لگتی ہے مہنگائی کانگرس کے جمانے میں تھی اس بات سے کس نے انکار کیا تب ہی تو ایسے پردرشن وپکش میں رہ کر بی جے پی کرتی آئی سیلنڈر اور پیٹرول ڈیزل کے دام پر بھارت بند کرتے رہے سنسط کا تو گھراؤ بھی کیا تھا جانتہ نے اس کے بعد سرکار بدل دی لیکن اب تو بی جے پی کے ہی نیتہ مہنگائی کو وکاس کی مالا بتا کر جانتہ کے گلے میں پہنانے لگے ہیں آج سکھ بیورو نیتاؤں کی یہی سوچ کہ جنتہ تو بہت ہی کمات ہے کہ کارن سرکار رہت دینے میں آر بی آئی کی بھی نہیں سن رہی جبکہ مہنگائی صرف فاہم آدمی کے سپنے ہی نہیں توڑتی بلکہ قریبوں کے لیے ضروری یوجناؤں کو بھی مہنگائی ادھر میں لٹکا دیتی ہے پردھان منتری آواز یوجنہ تک میں مہنگائی کا گروہ پرویش اب بادہ پہنچانے لگا ہے مدی پردیش سے ہمارے سب واد دادا روشبال سنگھ کی دستک دیتی ہوئی یہ ریپورٹ دیکھی بھوپال سے آج تک سمبادداتا روشبال سنگھ اب یہ بھائی بھالو کا راستہ نکالنا پڑے گا اب پردھان منتری آواز یوجنہ کا مکان دے دیا 25,000 کی کسٹ دی تو ایک پرک بھالو 25,000 میں کہاں سے مکان بنے گا کوئی بتا دے مکہ منتری ایک دم صحیح پکڑے ہیں سبود بھی دیکھئے روشبال سنگھ مکہ منتری کے ہی گریہ زلے میں ریشم بھائی اور بابو لال سے ملے پی ایم آواز یوجنہ کے تحت پورا پیسہ ان لابھارتیوں کو ملا یا پھر مہنگائی نے لگنی مار دی پیسہ پورا آگیا پیسہ آگیا پھر مہنگائی کی بھرسے آپ نے روک دیا پھر روک دیا اب کیا کرتے کیا حقیقت یہی ہے کیا پی ایم آواز یوجنہ کا پیسہ مہنگائی کی آگیا دانی جتنا ہے پردھان منتری آواز یوجنہ کا سپنا دیکھنے والوں کو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نراش کیا ہے اس کی ایک تصویر دیکھنے کو ملے گی بھوپال کے پاس سیہور جلے میں جہاں پر ہم اس وقت موجود ہے چندیری یہ گاؤں ہیں یہاں پر بھی پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت کئی مکان بڑھنے تو شروع ہوئے لیکن ادھورے اب تک ہے پی ایم آواز یوجنہ میں شہری آواز کے لیے دو لاکھ پچاس ہزار روپے ملتے ہیں گرامین آواز کے لیے کل ایک لاکھ پیتیس ہزار روپے دیا جاتے ہیں لیکن ریشنبائی جیسے بہت سے لوگ پیسہ پورا پانے کے بعد بھی چھت پکی نہیں کرا پائے باس بلی کے سہارے پرانی ساڑی کپڑے ترپال تان کر سر ڈھکنے لیک بنایا گیا کیامرا نیچے آتا ہے دیکھتا ہے کہ کھڑکی دروازے پوری طرح نہیں لگ پائے فرش کچی ہے کیوں جواب ملتا ہے مہنگائی پکی ہے پورا کیوں بان پا گٹی مہنگی ہو گئی سریعے مہنگی ہو گئی سرمت مہنگی ہو گئی ایٹ مہنگی ہو گئی پورا ہی تو ہو گئی اب پیسہ تھائی نہیں تو ہم نے کام بند کر دیا یہی حال منصور زلے میں بھی ہے نیسارہ بھی کو پیسہ آواز یوجنا کا ملا لیکن وہ پیسہ پورا نہیں پڑتا نتیجہ گھر دھورا دروازے چھت پورے نہیں پاسٹر نہیں فرش نہیں گھر بنانے کا سمان مہنگا جو ہے سرکار سے آیا پیسہ کام نہیں ہو پا رہا باقی پیسہ اب ہے نہیں ہمیں مطلب دو لاغتے مل گیا ہے اب اس میں پورا ہوئی نہیں پا رہا ہے گھر میں یہ پریشانی کیچڑ ہو رہا ہے جانور نکل لے جانور نکل لے یہ پریشانی کیچڑ ہو رہا ہے گھر میں دراصل گھر بنانے کیلئے یوجنا کی شروعات میں جو پیسہ تیہ ہوا اب کہانی اس سے آگے بڑھ چکی ہے مہنگائی نے ایٹ سے ایٹ بجا رکھی ہے ایک بہت اچھی یوجنا کی کیونکہ ریت جو پہلے تیس روپے پرتی گھن فیٹ تھی اب بیالیس روپے کی ہے لوہا جو پہلے ساڑھے چار ازار روپے پرتی کونٹل تھا اب چھے ازار دو سو روپے کا ہے پانچ روپے کی ایٹ اب سات روپے کی ملنے لگی گٹی کی قیمت سولہ روپے پرتی گھن فیٹ سے بائیس روپے ہو گئی سیمنٹ کی بوری دو سو ساٹھ روپے سے ساڑھے تین سو روپے کے پار تو کیا واقعی اب پورانے پیسے میں گھر بنانے گریب کے لئے سمبھاؤ نہیں ردیش پال سنگھ نے گھر بنانے کی ساماغری کے سپلائر اور پی ام آواز یوجنہ سے جڑا کام کا آج دیکھنے والے ادھکاریوں سے بات کی کیونکہ دو ہزار سولہ سے یہ یوجنہ چل رہی ہے تب اور اب پانچ سال میں فرق بھی پڑ گیا ساماغری کے قرائے میں اور کئی چیزوں میں مجدوری میں بھی تھوڑا انتر آ گیا ہے مہنگئی پہلے کی ابیکشہ بڑی ہے لیکن رائشی وہی ہے تو اب تھوڑی سمسی آ رہی ہے لگ بک سالوار پہلے اگر کوئی چیز ایک لاکھ سوالاکھ میں بن رہی تھی تو اب وہ لگ بک دو لاکھ روپہ کارسٹ ہو گئی ہے پیچھلے ایک سال میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے ڈیجل بھی مہنگا ہوا ہے ڈیجل مہنگا ہونے سے رید مہنگی ہوئی ہے گٹی مہنگی ہوئی ہے سمنٹ مہنگی ہوئی ہے ہر چیز مہنگی ہے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ لیور بھی مہنگا ہو گیا ہے سرکار گریبوں کے ساتھ مجاک کر رہی ہے اگر اس یوجنا سے لوگوں کو گریبوں کو اگر لا پہنچانا ہے تو اس بجٹ کو بڑھا کے دیڑ لاکھ کے بجائے پانچ لاکھ سرکار کو کرنا چاہیے تو گھر کیسے بنے گا گریبوں کا مہنگائی کی بالو سیمنٹ ریت اور ایٹ کی آکے مکہ منتری شیوڑا سنگھ اس کا ایک راستہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں دھان منتری آواز شوجنا مطلب گریبوں کے مکان اب گریب بیچارہ پچیس ہزار میں بالو کھرے دائے گا تو قائم مکان بنائے گا اور اس لیے یہ آپ سنشت کر لو میں وہاں سے نیتی بنا دیں گا تو دھان منتری بالوں کو تو فری میں بالو ملنا چاہیے فری کی بالو پا کر بھی آئیے سیدھے پی ایم موڈی بول رہے ہیں لیے چلتے ہیں آپ کو گلاس گو اس بھومی کا پرتنیدیت پہ کر رہا ہوں جس بھومی نے ہزاروں ورش پہلے یہ منتر دیا تھا سمگچ دھوم سمدھو دھوم سمو مانسی جانتا آج یہ کیسوی صدی میں یہ منتر اور زیادہ مہتپن ہو گیا ہے پراسنگی ہو گیا ہے سمگچ دھوم یعنی سبھی ساتھ مل کر چلے سمبت دھوم یعنی سبھی مل جل کر آپس میں سمباد کرے اور سمو منانسی جانتا یعنی سبھی کے من بھی آپس میں ملے رہے ہیں پرینٹس جب میں پہلی بات ٹرائمیٹ سمیت میں پیریس آیا تھا تب میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ دنیا میں ہو رہے انیک وائدوں میں ایک وائدہ اپنا بھی جوڑ دو میں پوری مانوتہ کے ایک چنتہ کے ساتھ آیا تھا میں اوہ سنسکریتی کے پتنیدی کے روپ میں آیا تھا جس نے سربے بھونت سکی نہ ارثاق سبھی سکی رہے کا سندیش دیا ہے اور اس لیے میرے لیے پیریس میں ہوا آیوجن ایک سمیت نہیں سنٹیمنٹ تھا ایک کمیٹمنٹ تھا اور بھارت وہ وائدے بشو سے نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ وائدے سوہ سو کروڑ بھارت باسی اپنے آپ سے کر رہے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ بھارت جیسا ویکاسیل دیش جو کروڑوں لوگوں کو گریبی سے بہار نکالنے میں جھوٹا ہے جو کروڑوں لوگوں کی ease of living پر رات دن کام کر رہا ہے آج بشو کی آبادی کا 17% ہونے کے باوجود جس کی امیشنس میں ریسپونسبلیٹی صرف 5% رہی ہے اس بھارت نے اپنا کرتب یہ پورا کر کے دکھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے آج پورا بشو مانتا ہے کہ بھارت ایک ماتر بڑی ارثے بھوستہ ہے جس نے پیریس کمیٹمنٹ پر لیٹر اینڈ سپیریٹ میں ڈیلیور کیا ہے ہم سنکل پا بت ہو کر ہر سمبھو ایفورٹس کر رہے ہیں پریشنم کر رہے ہیں اور پرنام لاکر دکھا رہے ہیں پرینٹس آج جب میں آپ کے بیچ آیا ہوں تو بھارت کے ٹریک ریکارڈ کو بھی لے کر کے آیا میری باتیں صرف شبت نہیں ہیں یہ بھاوی پیڑی کے اجول بھوشے کا جائے گوش ہے آج بھارت انسٹالڈ رینیویوبل اینرڈی کیپیسیڈی میں بشو میں چوتھے نمبر پر ہے بیتے ساتھ ورشوں میں بھارت کی نان فوسیل فیول اینرڈی میں ٹوینٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کی بردی ہوئی ہے اور اب یہ ہمارے اینرڈی میس کا ٹوٹی پرسنٹ پہنچ گیا ہے پرینٹس بشو کی پوری آبادی سے بھی ادھیک یافتری بھارتیہ ریل سے ہر ورش یافترہ کرتے ہیں اس وشال ریلویس سسٹم نے اپنے آپ کو ٹوینٹی تھرٹی تک نیٹ جیرو بنانے کا لکش بھارت اس کے ساتھ ہی بھارت نے انتراشتی ستر پر دنیا کا سیوگ کرنے کے لیے انسٹریٹیوشنل سولیوشن بھی دیئے ہیں سولار پاور میں ایک قرانتی کاری قدم کے روپ میں ہم نے انٹرنیشنل سولار ایلائنس کی پہل کی کلائمیٹ ایڈپسن کے لیے ہم نے کوئلیسن فور ڈیزاسٹر ریزیلین انفرسیکٹر کا نرمان کیا ہے یہ کروڑوں جندگیوں کو بچانے کے لیے ایک سمویدن سیل اور مہتوپون پہل ہے پرینٹس میں ایک اور مہتوپون پہل ہے میں آج آپ کے سامنے ایک ون ورڈ ون ورڈ مومنٹ کا پرستاو رکھتا ہوں ون ورڈ ایک شبد کلائمیٹ کے سندر میں ون ورڈ ایک بشو کا مول آدھار بن سکتا ہے عدیشتان بن سکتا ہے یہ یک شبد ہے لائی 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 ای یعنی لائی سٹائل فور اینوارمنٹ آج ضرورت ہے کہ ہم سبھی لوگ ایک ساتھ آ کر کلیکٹیو پارٹیسپیشن کے ساتھ لائی سٹائل فور اینوارمنٹ یعنی لائی کو ایک ابھیان کی طرح آگے بڑھائیں یہ انوارمنٹل کونسیس لائی سٹائل کا ایک ماس مومنٹ بن سکتا ہے آج آوش سکتا ہے مائن لیس اور ڈسٹرکٹیو کنجمشن کے بجائے مائن پھول اور ڈیلیبریٹ یوٹیلائزیشن کی یہ مومنٹ ایک ساتھ مل کر ایسے لقش تائک کر سکتا ہے جو ڈائیور ایریاز جیسے فیشنگ اگری کلچر ویلنیس دائیٹری چوائچز ہاؤسنگ پیکیجنگ ہسپیٹالیٹی ٹوریزم کلوڈنگ فیشن وٹرز مینجمنٹ اور اینرڈی جیسے انیس سیکٹرز میں ایک کرانتی گاری بڑھلا اولا سکتا ہے یہ ایسے وشہ ہے جہاں ہم ایسے پرتیق کو ہر روز کونش چوائس کرنی ہوگی پوری دنیا میں کروڑوں اور وہ لوگوں کے ہر روز کی یہ چوائس کلائیمیٹ چینج کے خلاب لڑائی کو ہر دن بلین سٹیپ آگے لے جائے گی اور میں اس آرث آدھار پر بیجیانک آدھار پر بیتی شتابدی کے انوبھوں کے آدھار پر ہر کسوٹی پر کھڑا اُترنے کا مومن بانتا ہو سوط سے سمجھنی کا یہی راستہ ہے اہم سے ویم کے کلیار کا یہی راستہ ہے پرنٹ کلائیمیٹ چینج پر اس ویش منتھن کے بیچ میں بھارت کی اور سے اس چناؤتی سے نپٹے کے لیے پانچ امرت تتو رکھنا چاہتا ہوں پنچ مرت کی سوگات دینا چاہتا ہوں پہلا بھارت 2030 تک اپنی نون فوسیل اینرڈی کیپیسیٹی کو 500 گیگا ور تک پہنچ چوتھا بھارت 2030 تک اپنی 50% اینرڈی رکوارمنٹ رینیوبل اینرڈی سے پوری کرے گا تیسرا بھارت اب سے لگ کر 2030 تک کے کول پروڈیکٹیڈ کاربن ایمیشن میں ایک بلین ٹن کی کمی کرے گا چوتھا 2030 تک بھارت اپنی ارثی ووستہ کی کاربن انٹینسٹی کو 45% سے بھی کم کرے گا اور پانچ بھارت برس 20 70 تک بھارت نیت 0 کا لفظ حاصل کرے گا بھارت 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 اسی لئے اتحاس جنہ کو بھارت 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 یہ آواز او شخص کی ہے جس کے سوارت دیش کا بٹوارہ کر دیا اسی لئے ہر ہندوستانی کے لئے آج بھی محمد علی جنہ ایک ویلین کا نام ہے ایک ایسا کھل نائیہ جس نے ڈیڑھ کرو لوگوں کو وست بھارت 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 جنہ کی اسی زد بھارت 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 تھیوری نام کی تلوار سے ایسا خون خراب مچایا کی مانور تاوی سہم گئ اسی لئے جب عت بھارت ہی راجنیتی بھارت 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 اتر پتیش چناب میں محمد علی جنہ کی اینٹری اکھلیش یادو نے کروائے اور انہیں آزادی دلانے کا شرے دیا جنہ گاندھی نہرو اور پٹیل کی طرح بھلے ہی ایک ہی سنسطان سے پڑے لیکن انہوں نے انگریزوں کا مقدمہ لڑا اور ہندوستان کا اتحاس اور بھگو دونوں بدل دیا جنہ کے ذکر کے پیچھے اکھلیش کا مقصد بھلے ہی مسلم ووٹروں کے ایک طبقے کو خوش کرنا ہو سکتا ہے لیکن آزادی کی جنگ کے طور پر جنہ سامپردائکتہ کا ایسا گندہ کھیل کھیلا تھا جس کے لیے اتحاس انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا جنہ کے قارن بھارت 1947 کے اپنے اتحاس کو پلکنے سے بھی ڈرتا ہے اکھلیش یادف کا جنہ پر بیان دیش کے لیے جنہ کے جرم کو سمجھنے کا ایک موقع ہے جس کے لیے آپ کو اتحاس کی بھول بھلیہ میں جانا ہوگا جہاں جنہ کی ہر بھول کا خامیازہ ہندوستان اور پاکستان آج تک چکا رہے ہیں یہ 1930 کا دشک تھا آزادی کی لڑائی اپنے چرم پر تھی مہاتمہ گاندھی کو پورا ہندوستان اپنی امید کی آخری کرن مان چکا تھا اور ان کے ندرت میں انگریزوں سے مل کر مقابلہ کیے جا رہا تھا یہ دیکھ کر انگریز ڈر گئے اور انہوں نے پھوٹ ڈالو اور شارسنگورو کی نیتی اپنائے اور مسلمانوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اس وقت محمد علی جنہ لندن میں رہتے تھے انگریزوں سے اشارہ ملنے کے بعد مسلم لیگ کے تین نیتاؤں کے کہنے پر محمد علی جنہ 1934 میں بھارت آئے اور مسلم لیگ کے سروے سروہ بن گئے اس کے بعد محمد علی جنہ نے مسلم لیگ کے ذریعے دیش میں سامپردائکتہ کا انمانت پھیلانا شروع کیا 1937 کے سینٹرل لیجسلیٹیو کے چناب میں مسلم لیگ کانگریز کو قریٹر کر دی لیکن مسلم بہول پنجاہ سندھ اور پششیموتر سیمان چھترم جنہ کی پارٹی بری طرح ہار گئے مسلم نیتا کی اپنی پہچان اور سوارت کے چلتے جنہ دویراشتوارت کا راکھ شڑا اور ایسی گھنونی راجنیتی کھیلی کہ دیش کا بٹوارہ ہو گیا لیکن جنہ کی زد کی قیمت لاکھوں بے گناہوں کو اپنے خون سے چکانی پڑی بٹوارے کے بعد بھیانک دنگے ہوئے ڈیڑھ کر لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا دنیا نے ایسی تباہی دیکھی جس کی مثال اتحاس میں ملنا مشکل ہے جنہ کی زد سے پاکستان تو بن گیا لیکن ستر سال بار پاکستان کی بدھالی نے ثابت کر دیا کہ کسی بھی راشت کی بنیاد صرف دھرم نہیں ہو سکتا دھرم کسی دیش کے ناغرگوں کی پہچان اور راشتریتہ تیہ نہیں کر سکتا گاندھی جی یہ بات جانتے تھے اسی لئے انہوں نے بٹوارے کا مرتے دم تک ویروت کیا جب بھی جنہ کا پود بھارتی راجنیتی میں جاڑتا ہے تو اس پر بڑا بوال ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جنہ کو گاندھی نہرو اور پٹیل کے برابر کھڑا کرنے والے اکھلیش کی راجنیتی پر اس کا کیا پر بھار پڑے گا کیا ایسا کر کے وہ کہیں سیلف گول تو نہیں کر بیٹے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جو بٹوارے کا بلین ہو وہ اکھلیش یادو کا نائک کیسے ہو سکتا ہے ابشیک مشرا لکھنو آج تک جنہ بھلے ہی گاندھی نہرو پٹیل کے سنستان سے ہی وکیل بنا ہو لیکن اس نے ہندوستان کی جگہ انگریزوں کا مقدمہ لگا بریٹش شاسن کے اس اشارے پر کام کیا ہندوستان پر بڑوارے کی جنہ نے تلوار چلا دی جنہ کہتا تھا کہ بڑوارے کے بعد ہندوستان اور پاکستان امریکہ اور کیناڈا کی طرح مل جل کر رہیں گے لیکن جنہ نے یہ صد کر دیا کہ جنہ جو کہہ رہا تھا وہ کتنا غلط تھا اور سمجھ نے بھی جنہ کی اس بات کو غلط صد کیا انسان قام También رامکشنا مہد مہادمان دانڈی ателя Romani جنme عابی ہیں جنرام بھٹو پر بڑی تلوار چلا دی 11 ستمبر 1948 وہ تاریخ جب بٹوارے کے مجرم محمد علی جنہ نے آخری سانس لی جنہ کو گئی 73 سال ہو گئے پھر بھی بھارت میں ان کا بھوٹ لوٹتا رہتا ہے اس بار جنہ کے بھوٹ کو جگانے کا کام اکھلے شادو نے کیا ہے ہر دوئی کی ریلی میں ووٹ کی جنہ میں ڈوبے سماج بلتی پارٹی موکھیا جنہ پر ایسے ملائم ہوئے کہ سبھی چونک گئے اکھلے شادو نے جو کچھ بھی کہا اس سے اتفاق رکھنا کسی بھی لوہی آبادی کے لیے بھی مشکل ہوگا لیکن ان کے اس بیان نے بیجوی کو بیٹھے بیٹھایا موقع دے دیا سی رام جن بھومی کی سی کرشن جن بھومی کی سی کرشن جن بھومی کی کاسی بشتونادھ کی کاسی بشتونادھ کی ہر ہر مہاں دے اکھنڈ بھارت کے روپ میں ورطمان بھارت کو رکھنے کا سوے اگر کسی کو جاتا ہے تو اس سردار بل بھائی پٹیل کو جاتا ہے جنوٹ پورا دیس لوہ پروس کے لیے مانتا ہے لیکن کم ان کا وہ بیبھاجن کاری مان سکتا ایک بار پھر سے سامنے آ گئی جب انہوں نے سردار پٹیل کو جنہ کے سمکس رکھ کر کے دیس توڑک جنہ کو مہمامنڈک کرنے کا پریاس کیا ہے مجھے لگتا ہے بھارت کی جنتائی بھاجن کاری مان سکتا کو کبھی سویکار نہیں کرے گی اور اکتر پردیس کی جنتا تو ہرگر سویکار نہیں کرے گی یہ تالیبانی مان سکتا ہے جو ہمیشہ توڑنے میں بشواس کرتا ہے پہلے سامجھت تالیبانوں کو جاتی کے نام پر اور تمام انمیوادوں کے آدھار پر توڑنے کی پردیبی اور جب اپنے منصوبوں پر ایک سفن نہیں ہو رہے ہیں تو اب مہاپورسوں پر لانچن لگا کر کے پورے کے پورے سماجھ کو پانک کرنے کا پریاس ہو رہا ہے سماجھوانی پارٹی کے راز کے دیس کو اپنے سکرپٹے کے لئے پردیس کی جنتا سے معافی ماننی چاہیے دیس کی جنتا سے معافی ماننی چاہیے کہ بھارت کے اکھنٹا کے سلپی سردار بلہ بھائی پٹے کا یقمان دیس کبھی سویکار نہیں کر سکتا اتر پردیش میں ازوار بی جے پی اور سماجھوانی پارٹی میں سیدھی چکر ہے پردانمنٹی سے لے کے گرہمنٹی تک کی نشانے پر اکھلیش یادو ہے بی جے پی کے سبھی نیتا سماجھوانی پارٹی پر مسلم توشتری کرنے کا الزام لگا رہی ہے ایسے میں اکھلیش کا تازہ بیان انہیں کافی بھاری پڑھ سکتا ہے ان جنبادیوں کے چکر میں آپ مت پڑھئیے گا جنبادیوں کے چکر میں آپ مت پڑھئیے گا جنبادیوں کے اپنا آدھر سے لانتے ہیں بھارت کو توڑنے والا بیکتی بھارت کو نقصان پہنچانے والا بیکتی آپ کا کبھی ہتیسی نہیں ہو سکتا ہے پچھلے کئی چناف سے سماجھوانی پارٹی کو یہ ووٹ ملتا رہا ہے لیکن اس بار OVC کی انٹری سے اس ایک مشت ووٹ کے پٹنے کا خطرہ منڈا رہا ہے اسی لئے ویرودھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم ووٹ بینک کو خوش کرنے کے چکر میں اکھلیش یہ بھول کر بھی تھے جو انہیں کافی مہنگی پڑھ سکتی ہے جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے 1947 میں ہی فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے ہم نے پاکستان کے ٹونیشن تھیوری کو ریجک کیا تو اکھلیش یادف کوئی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی طبخہ یا کوئی حصہ یا کوئی ووٹر اس سے خوش ہوگا وہ تو غلطی کر رہے ہیں ان کو اپنے ایڈوائزرز کو چینج کرنا چاہیے یا خود کو ان کو پڑھنا بھی چاہیے اتحاس میں محمد علی جنہ کا ذکر ہندو مسلم ایکتہ کو تارتار کرنے والی نیتہ کی روپ میں آتا ہے ایک ایسا نیتہ جو دھرم کے آگے دیکھی نہیں پایا لیکن اس سے بھی بڑا دربھاگی بھارت کی راجنی دیو بار بار آنے والا جنہ کا ذکر ہے جو 73 سال بعد بھی بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا لیکن جنہ کے ذکر سے نہ تو مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے جنتہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے پھر بھی ایسا ہونا یو پی کے چنام کی تقدیر بن گیا ہے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ابھی دیش کے اندر ایسی وچاردھارہ کے لوگ ہیں جو بھارت کے ٹکڑے کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں یہ سماج وادی نہیں ہے یہ جنہ وادی سوچ ہے اور اس سوچ سے پورے دیش کے لوگوں کو بچنا ہوگا اور انہیں پورے دیش سے معافی مانگنا چاہیے کہ دیش کے مہاپرشوں کو اپمان کیا ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کو یہاں پہ روزگان نہیں ہے کسان یہاں پہ آدمتیا کر رہا ہے مہنوں پہ تیچار بڑھا ہے چیرہ نہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہ کر لے اس لیے وہ جات دھرم کی راجیت کر رہے ہیں لیکن آپ کو ہوشیار رہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کے اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانے کا ایجنڈہ چلا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اکھلیش یادف جی بہت ساری ایسی باتیں بول رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ان کو ایک مکپکش میں رہ کر اصل مددوں پہ بات ہونی چاہیے اکھلیش یادف جی کسان کی بات کرتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں وہ مہلاؤں کی بات کرتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں بیروزگاروں کی باتیں کم کرتے ہیں باتیں ان سب مددوں پر ہونی چاہیے اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے مددوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے لیکن افسوس جنہ کے مرنے کے بہتر سالبار ان کے نام پر پاکستان سے زیادہ بھارت میں سیاست ہوتی ہے ابشیک مشرا لکھنو آج تک